موسیقی میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں لیکن جن حالات میں ہم ایک ہوئے ہیں اس پہ نہ آپ کا گبھاس تھا اور نہ میرا میری پوری ہمدرتی آپ کے ساتھ ہے لیکن یہ بات بھی ایک سچ ہے چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں یا میں چاہوں یا نہ چاہوں ہم اب ایک دوسرے کے دکھ سکھ اچھے برے میں شریک ہیں اب ہمیں اس ایک چھت کے نیچے رہنا ہوں موسیقی اس فرسلا فرسلا ہمارا ہے کہ کسی رہنم موسیقی 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 وہاں کیا کرے ہیں اگر مرنے کا شوق ہے تو ساتھ بتا دو میں نیک کام میں دیر نہیں لگاؤں گی نیک کام اور تم وہاں دینجریز جوک اور تمہیں پتہے کہ میں دینجریز جوک کسے کہتا ہوں کہ انسان اتنا ہسے اتنا ہسے اتنا ہسے کہ اس کے باد پود پود کر رونے لگ نومی میرا مون ابھی سخت آف ہے پلیز ایڈونٹ نیڈیو سٹوپڈ جوکس لگتا ہے ارتزان ہے لیپ نہیں کرائی کوئی بات نہیں تو میرے گھر آؤ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ آداب میں محزبان ہی کسے گہتے ہیں گھر آؤ تمہارا غم غلط کرتے ہیں Nomi get lost what's wrong with you کام نکل گیا تو Nomi should get lost نہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ انسان کے جو تم جیسے دوست ہوتے ہیں وہ دولت ہوتے ہیں اور کوئی انسان اسی دولت کیسے گوا سکتا ہے بس میں آج اچھی مہمان نہیں بن پاؤں گی اس ورہ سے جانے دو as you wish Tviraar لیکن گھر پر آنا ضرور وہ کیا ہے نا کہ ابھی تمہاری میری جیت کا سیلیبریشن بھی واقی ہے remember sure for sure ضرور ملیں گے ضرور آؤں موسیقی 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 ohhoho موش کہ آپ مجھے خلط سمجھ رہے ہیں کیا خلط سمجھ رہی ہوں یہی کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اسماعیل میرہ میں وہ بدقسمت لڑکی ہوں جس نے کبھی کسی کی کو پروانی کی نہ کبھی کو رشتہ نبھایا نہ ہی تعلق اور آئندہ بھی آپ مجھ سے ایکسپیکٹ مد کیجئے گا میرا آپ سے اور اس گھر سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا دھلتی شام کا رات سے ہوتا ہے بہت ضروری لیکن بہت مختصر مجھے اقین نہیں آرہا کہ تم واقعی میری بیٹی ہو کیا میں نے تمہاری پرورش ہیسی کی ہے آپ لوگ بیٹھ کے بات کریں میں افتخار صاحب سے مل کر آتا اور اب بھی مجھے بھی یقین نہیں آرہا کہ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں جو آپ لوگ نے میرے ساتھ کیا ہے اسمائل میان مجھے معاف کر دی میں نے اپنے کندوں کا بوجھ اٹھا کر تمہارے کمزور شانوں پر ڈال دیا اپنی عزت تو بچا لی مگر یہ نہیں سوچا کہ تم بغیر عزت بغیر محبت کے کیسے زندگی گزار سکھو گے افتخار صاحب بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی عزت ہوتی اور آپ نے اپنا کوئی بوجھ میرے کاندوں پر نہیں ڈال دیا لیکن میرا اجڑاوہ گھر آپ نے بسا دیا جس کا میں آپ کے لئے بہت شکر گزار جہاں تک بات رہی محبت کی تو وہ تو قسمت کی بات ہو ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ نہ سکھو آج آج مشکہ لہجہ دیکھ کر اس کی باتیں سن کر میں آدھا زمین میں گڑ گیا ہوں اب نہ جانے اس سے میں نکل پاؤں گا بھی یا نہیں یا سارے عمر کے لئے اسی میں دفن ہو جاؤ گا افتخار صاحب ایسی باتیں نہ کیا کریں مشکہ زخم ابھی تازہ ہے اس کا اثار تو وہ کرے گی بس میں تھوڑی سی تحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا باقی مجھ اس کی کوئی بات بھولی نہیں لگی آپ بھی اپنا دل صاف کر لیں کتنی بدنصیب ہے وہ اس کے ہاتھوں سے ریت پھسل گئی اور اس کی مٹھی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہیرہ دے دیا خدا کرے کہ وہ اس ہیرے کی قدر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے چیتے رو یہ کیا پتتمیزی ہے مشک جہالت ہے یہ تم تم کس قسم کی باتیں گریتی سمائل میان سے کچھ اندازہ ہے تمہیں تم سے رشتہ جوڑ کر انہیں احسان کیا ہے ہم پر یہ جاننے کے باوجود کہ جس شخص کی محبت میں تم مبتلا ہو تو تمہاری یہ غلطی پر تمہیں ٹھکرا کر چلا گیا سوچو سوچو کہ اسمائل میان کا کیا مقام ہے اور اور تم کس جگہ کھڑی ہو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اب پو جی کے جھکے ہوئے شان ہو امی جی کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں کا مان رکھا ہے انہوں نے تمہیں اپنایا تمہیں اپنی عزت بنا کے اس گھر میں لے کر آئے وہ اور تم تم کیا کر رہی ہو نی بے دردی نی بے رحمی سے ان کے گھریلوں مسائل پر انہی کو شرمندہ موشک اگر سمائل بھائی نہ ہوتے نا تو آج شاید ہم لوگ دنیا کو مو دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے لیکن تم تمہیں تو اپنی پر بھائے نہ اس گھر کی عزت کا خیال ہے نہ اس گھر کی عزت کا تم بہت سیلپش ہو اور تم بھی ایسی کھیل رہی ہو کسی کو میرے زخم نظر نہیں آرہے کسی کو یہ نظر نہیں آرہا کسی کو یہ نظر نہیں آرہا کسی کو یہ نظر نہیں آرہا کسی کو یہ نظر Birdie کسی کو خیال ہے کسی کو میرا خیال ہے نہیں اسی بات نہی ہے بٹا اسی بات ہم deputy مجھے بات ہمیں اضاف کڑ دوں کیا ماف کر دوں بھی وہ حیزérence دلاتے دلاتے میں بہت زیادہ جذبات ہوں فلیس مجھے مجھے ماف کر دوں تمہارے سوری کہنے سے اسے کچھ پہلے جیسا تو نہیں ہو جائے گا تمہارے سوری کہنے کا کیا فائدہ کسی کی بھی سوری کہنے کا کیا فائدہ اگر تم کہو تو میں اسے روم کے کسی کورنر میں رکھ دیتے ہیں تو پھر وہاں روم کے کورنر میں دس بین پڑھو ہے جا کے پھیک دو وہاں پہ دو ایتر ہے جو بھی اور گوڑ بائی لگتا ہے ارتزان ہے لفت نہیں کرے کوئی بات نہیں تو میرے گا رہاں میں تبا سکھاتا ہوں کہ اداب ہے مہزبان ہی کسے گھتے ہیں name band 2 1 1 2 سو بی 3 طوفthrough 2 مسؤوس 2 2 2 2 یہ سمیل کس کسم کی ہے کمڑے میں نو ایڈیا پھر how was it تم نے تکاتا ہم نے جا کے ڈریسز لینے ارادہ بدل دیا ارادہ میں کبھی بھی نہیں بدلتی ہوں جب ایک چیز تھان لو تو وہیں کر کے رہتی کیا بات ہے اپسٹ کیوں بیٹا اتنی جلدی تو نہیں مانے گا تھوڑا ٹائم تو لگے گا I know تو پھر پریشان کیوں ہو رہی ہو mom you just don't get it do you میری کوئی بھی اس طرح سے انسلٹ نہیں کرتا ہے سوائے اس ارتزہ کے وہ میری انسلٹ کرتا رہتا ہے اور میں بے بس ہو کے اسے دیکھتی رہتی ہوں it's ridiculous کھوڑے کو کابو کرنے کے لیے شہ سوار کو کئی بار زمین پر گرانا پڑتا ہے اس کو اپنی انسلٹ مات سمجھو اپنا پیشان سمجھو چلو ہم وہی جا کے ڈریسز لیتے ہیں جو تم چاہتی ہو نو میں مجھ جیسے کپڑے پہن کے مجھ جیسی نہیں بننا چاہتی کیونکہ اسے مجھے دیکھ کر مجھ کی یاد آئے گی اور وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے سمجھتے ہوں تو پہر ہم کوئی اور طریق آپ ناتے ہیں ایسا گرتے کہ ہم اس کے مہ پاپ کو ڈینر پر بلاتے ہیں کیا کہتے ہوں چلو چیئے رہا موسیقی موسیقی میں آپ کے دل کی کیفت سمجھ سکتا ہوں موسیقی لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ ہی میری مجبوریوں کو سمجھ سکیں گی موسیقی موسیقی آج رات بولیمی پہ آپ کے گھر بالے اور کچھ دوسر باب انبائیٹڈ ہیں موسیقی یہ جولی اور ڈریس سے آلیا بہن آپ کو تیار کر دیں گی موسیقی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اور میری عزت کا مان رکھیں گی موسیقی کبھی کبھار انسان کا دل جنگ اور ویران کی کیفیت پوانگتا ہے موسیقی بگر دنیا دنیا میلے سے جا کر اس کی وجود کا طلب کرتی ہے اور اور اس سے انکار بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپا اب آلی آپا کو بیج دیجے شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی